پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ سرکار کو یہ آدیش رد کر دیا ہے اس آدیش کو جس میں نیجی شیطر کی پچھتر فیزدی نوکریاں ستھانی اور لوگوں کو دینے کی بات تھی تو اس آدیش کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا محمد گزالی اس وقت ہمارے سے یوگی چندگر سے جڑ رہے ہیں اور وستار سے جانکاری دینے کے لیے گزالی آئی کورٹ کس آدیش کے بارے میں اور کیا جانکاری اس وقت آپ کے پاس دیکھئے ہریانہ سرکار نے کچھ سال پہلے یہ قانون لے کر آئی تھی کہ ہریانہ میں جو پرائیوٹ کمپنیاں ہیں ٹرسٹ ہیں جہاں بھی دس سے زیادہ ملازم ہیں ان کمپنیوں کو پچھتر فیصد اپنے نوکری میں آرکھن رکھنا ہوگا لوکل یوماوں کے لیے اور خاص کر کے ہریانہ میں بھاچپا اور ججپا کی گڑ بندھن سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور جننائک جنتہ پارٹی اور جننائک جنتہ پارٹی کا ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی طرف سے یہ قانون پرائیمیری لے کر آیا گیا تھا کیونکہ وہ یہاں کی لوکل پارٹی ہیں چھتریے پارٹی ہیں اور چھتریے مدوں کو اٹھانے کے لیے پرکھر طور پر ان کی سیاست یہی رہی ہے تو اس وقت اسی طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ وہ اس قانون کو لاکر ایک ایسے سامنے میں جب پنجاب اور ہریانہ دونوں میں کسان آندولن چھڑا ہوا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جے جے پی بھی بھاچپا کے ساتھ کسان جو نیک کریشی قانون اس وقت سرکار لے کر آئی تھی دوہزار بیس میں اس کے سمرتن میں ہیں جس کے وجہ سے لوکل جات کوپیولیشن کہلے یا کسانوں کی جو آبادی ہے ہریانہ میں وہ جے جے پی سے دور جا رہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قانون لائے گیا ہے اور پچھلے ایک دیوڑ سال میں جب سے یہ قانون آیا تھا اس کے بعد سے ہمیشہ جو ہے یہ کوٹ اور کچہریوں کے چکر میں پھنس گیا کیونکہ جو پرائیوٹ انڈسٹریل باڈیز ہیں ہریانہ کی انہوں نے اس کی خاص مخالفت کی تھی اس کے ویغد میں تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے قانون سے جو ہے آپ ٹیلنٹ کے بیسس پر کسی کی بھرتی نہیں کر پائیں گے اور جہاں بھی اس قانون میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جس کمپنی میں بھی تیس ہزار ویتن سے نیچے کی ویکنسی ہوگی یا کوئی ایسی کوئی ایسا رکھ تستان جس کے لیے بھرتی کرنی ہے اور اس کا ویتن قریب تیس ہزار تک ہے تو اس کو بھرنے کے لیے آپ کو اس قانون کی پالنا کرنی ہوگی اور کئی انڈسٹریل باڈیز کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ایک ایسے پورٹل پہ ان ویکنسیز کی ڈیٹیلز بھی ڈالیں لیکن بعد میں جب یہ کوٹ کے کوٹ میں کئی انڈسٹریل باڈیز نے اس کو لے کر اپروچ دیا تو اس کو بیچ میں اس قانون پہ سٹے ہو گیا تھا یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی گیا تھا اور آج ہائی کورٹ کے آرڈر آیا ہے جس میں آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون کو رد کیا جائے پہلہال اس کی تفصیل نہیں آ سکی ہے کیونکہ ہریانہ سرکار کے وکیل ہیں ہریانہ سرکار کا آدیش رد کر دیا ہے جس میں نیچی شیطر کی پچھتر فیزدی نوکریاں ستھانی لوگوں کو دینے کی بات کہی گئی تھی شکریہ اس اپڈیٹ کے لیے محمد گزالی چندگر سے